ان کے کریئر کی بیسٹ فلم اور ان کے کریئر کا بیسٹ پرفارمنس ہے بہت ہی لا جواب فلم اور میں کہوں گا کہ ہر ایک انسان کو یہ فلم دیکھنی چاہیے بار بار دیکھنی چاہیے دل خوش ہوگیا میرا یہ فلم دیکھ کے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا لیکھت کا ڈیریکٹر کا پوری ٹیم کا وہ بچی نے کہا کام کیا ہے لا جواب کام کیا ہے وہ بچی نے ہم اشکار دوستو سوالگا تھا آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آمیر خان نے ہنمان فلم دیکھ لیا ہے اور فلم کو دیکھنے کے بعد بہت ہی شاندار ریاکشن دیا ہے بہت ہی پیارا ریاکشن دیا ہے دوستو آمیر خان نے کہا کہ جب میں نے ہنمان فلم دیکھی تو میرے اندر گوز بمس آ گئے میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ بہت ہی شاندار یہ فلم ہے اور مجھے کہیں بھی مطلب ایسا بلیو نہیں ہوا ایسا یقین نہیں ہوا کہ یہ فلم ہے صرف 25 کروڑ کے بجٹ میں بنائی گئی ہے اس کے لئے میں دل سے سلیوٹ کرنا چاہوں گے پرسانت ورما کو کہ انہوں نے اتنے کم بجٹ میں اتنی ماسٹر پینس فلم بنا کر کے رکھ دی کیونکہ میں پرسنلی بتاؤں تو جو فلمیں میں کرتا ہوں یا بولیوڈ میں جو بڑی بڑے فلمیں آتی ہیں ان کا بجٹ ساڑھے تین سو کروڑ دھائی سو کروڑ دو سو کروڑ ہوتا ہے پان سو کروڑ تک ہوتا ہے پر ان کا VFX اس لیول کا نہیں ہوتا ہے جس لیول کا ہنومان فلم میں VFX دکھایا گیا ہے اور اس فلم کے جو کہانی وہ بھی بہت شاندار ہے کیونکہ اس میں جو بہن والا جو کریکٹر جوڑا گیا ہے تیجا سجا کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ گوز بمز دیتا ہے مطلب کہ بھائی بہن کے پیار کو جو بانڈنگ دکھائی گیا وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں لب اینگل بھی دکھائی گیا تو وہ چلتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن میرے کو سب زیادہ اچھا بہن والا پارٹ لگا ہے اور اس فلم میں جب ہنومان جی کے انٹری ہوتی ہے جب بارف پٹتے ہیں بھائی وہ نیکسٹ لیول جاتا ہے اور ساتھ اساتھ میں تاریف کرنا چاہوں گا تیجا سجا کی کیونکہ نیو کومرس میں مطلب کہ نیو ایکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو وہ بات نہیں ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں چاہے وہ پین انڈی لیول پر کسی بھی نیو ایکٹر کو دیکھا جائے کچھ خاص کمال نہیں کر پا رہے ہیں وہیں تیجا سجا ایک مطلب اللہ کی لائم لائٹ میں آ چکے مطلب کہ پین انڈی لیول پر اگر دیکھا جائے تو تیجا سجا کی چاروں طرف تاریف کی جا رہی ہے کہ بھائی اس ایکٹر نے بتا دیا کہ بھائی اگر محنت سے محنت کی جائے تو منزل ملتی ہے اور ان کی بھائی حنمان فلم میں بتا دیا کہ بھائی یہ نیکسٹ لیول فلم ہے اور یہ کمائی کے معاملے میں ہر ایک ریکارڈ تہنس نہنس کر دے گی اور میرے طرف سے سبھی کو جائے سیا رام اینڈ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی نیو یر میں مطلب کہ اگر بولے جائے تو دوہجاہ چوبیس کے سٹارٹنگ منتھ میں بہت ہی پیارا گیفٹ ملیا ہے حنمان جی پہ بیس جی اے فلم مطلب کہ جس کا ٹائٹل ہے حنمان اور میرے ساب سے ویسے میکس کو بہت 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 آئیا یہ فلم سارے ریکارڈز بریک کرے 2030 کی فلم میں جتنی آئے تھی ان سبھی کا ریکارڈز سے 2024 میں توڑ دے مطلب میری ایسی بدھائیا ہے اس فلم کو لے کر کے تو دوستو آمیر خان نے اتنا کہ کر کے اپنی بات ختم کر دی تھی اب آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگوں کو آمیر خان کا ریاکشن حنمان فلم پہ کیسا لگا آج کی اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی مل دکلے ویڈیو میں دانیوات